پشاور سے رسکیو ون ون ٹو کی سرویسز کا آغاز کر دیا گیا ہے دشتگردی شہنہ برد آز ماں صوبے کو تین سالوں سے ایسی ہی سرویسز کی اشد ضرورت تھی جس کا خواب دے کا موجودہ حکومت نے اور مدد کی اس کو عمل شکل دینے میں پنجاب حکومت نے اور آج رسکیو ون ون ٹو ٹو عمل شکل میں عوام کے سامنے ہیں پشاور کے ساتھ حصوں میں ابتدائی طور پر شروع کے جانے والی اس سرویسز کا دائرہ جل ہی دوسرے ڈیویجنز تک پہلا دیا جائے گا پنجاب کے بعد پشاور نے انیشیٹیو لیا اور پہل کی سرخ رو ہوئے اس طرح باقی صوبے بھی اس کو فالو کریں گے اس رول مارڈل کو اور عام انسان کو جو اس کا بیسک رائٹ ہے ایمیجنسی کی صورت میں فرسٹ ایڈ ملنے کا اور ہسپیٹل تک سیف ٹرانسپورٹیشن کا وہ سب کو ملے گا جس طرح پنجاب میں مل رہا انشاءاللہ وہ پشاور میں اور خیبر پختونہ کے باقی صوبے میں ملے گا اگرچہ خیبر پختونہ حکومت اپنی سطح پر دشتگردی سے مقابلہ کرتی نظر آ رہی ہے لیکن اصل معاملات وسائل کے ہیں جو اکثر مرکز نظر انداز کر دیتا ہے ضروری امری ہے کہ فرنٹ لائن صوبے کے معاملات کو پہلی ترجیح دینا ہی اس ملک کی بقا کے لیے ضروری ہے اور یہیں بعض لوگ سمجھنے سے خاصر ہیں افتاب احمد آج نیوز پشاور موسیقی